بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوب کرتی ہوں سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج ہم گرو کریں گے گارلک جب گارلک کا گروئنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر یو سپراؤٹنگ شروع ہوتا ہے یہ والا گارلک بھی گرو کرنے کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ایون جس گارلک میں یو سپراؤٹنگ نہ بھی شروع ہی ہو جیسے باقی پیسیز ہیں تو اس کو بھی گرو کیا جا سکتا ہے لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ گارلک پرانا ہو جو نیا اور کچھا لسن ہوتا ہے اسے گرو نہیں کرنا اس سے اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا اس کو گرو کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک بیگ ہے میں میں نے نارملی سوائل مکشر بھرا ہوا ہے اس میں میرا ایک پلانٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم یوں لگا رہنے دیں گے اس کے سائیڈ پہ جو سپیس ہے اس میں ہم گارلک گرو کر لیں گے اب ہم نے لگانا اس کو کیسے تو گارلک کا ایک جبہ لے کر یہ جو سائیڈ ہے اس کو ہم نے مٹی میں دبانا ہے اسے روٹس ڈویلپ ہوں گی اور یہ اوپر رکھنی ہے سائیڈ مٹی میں میں نے ہول کر لیے اس طرح دبا دیں گے تو تھوڑا سا لسن باہر رکھنا ہے باقی ہولز میں بھی ہم یوں دبا دیں گے لسن کے ایک سے دوسرے جبے کے درمیان میں تقریباً تین سے چار انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے نیچے جو لسن تیار ہونا ہے اس کو اچھی سپیس مل سکے اس طرح سے بہت ایزی ہے اس کو گرو کرنا اس کو فل سن لائٹ میں رکھنا ہے اور جب اس کے مٹی کی اوپر والی لیئر خوشک ہو جائے تو پھر اس کو پانی دینا ہے گارلک بھی ایک ایسی ویجیٹیبل ہے جو مٹی کے اندر گرو ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی سوفٹ اور رچ سوائل چاہیے گارلک کو لگانے کے بعد پانی کا سپری کر دیتے ہیں گارلک کو پنیری سے بھی تیار کیا جا سکتے ہیں اور اس کو پورا نیچے لسن بننے میں تقریباً پانچ سے چھ مال لگ جائیں گے اگر ہم گرین گارلک لینا چاہتے ہیں تو وہ تو چھوٹے سے پوٹ میں بھی گرو ہو جائے گا اور اگر ایون پوٹ نہیں بھی ہے تو آپ کسی پولی بیگ میں بھی اس کو گرو کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے بھی ایک پولی بیگ میں یوں مٹی بھر لی ہے آپ کو دکھانے کے لیے چائے پتی جو ہمارے گھروں میں آتی ہے یہ وہ خالی ہوا تھا ون کےجی کا اور اس کے نیچے یوں ہولز کر لی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور اس میں ہم گارلک کو یوں لگا دیں گے اور اس کو پاس پاس بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم گرین گارلک لینے کے لیے اس کو لگا رہے ہیں تو ہم نے اوپر سے توڑتے رہنا ہے تو یہ نیچے تیار نہیں ہوگا گارلک کہ یہاں پہ لگانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے درمیان میں بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاتی ہوں یوں کٹ لگا کے نائف سے ایسے اس میں دبا دیں تھوڑا سا یوں باہر لکھ دیں اسی طرح سے ادھر لگا دیں اور ان دونوں کے درمیان یوں نیچے تھوڑا سا کر کے اور پھر اس طرح سے نیچے ایک لائن بنا لیں اس میں یوں گارلک ڈالتے جائیں اور پھر ان دونوں کے درمیان یہاں نیچے یوں ڈال دیں اس میں بہت سارا گرین گارلک ہمیں مل جائے گا اور کچھ چیزوں میں گرین گارلک بھی بہت اچھا لگتا ہے سیلٹ میں، تڑکے میں، آمنیٹ وغیرہ میں اس سائٹ پہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے دوسری سائٹ پہ بھی میں گارلک لگا دوں گے لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پولی بیک میں ہم نے کافی سارا گارلک لگا دیا ساری سائٹ پہ یہ دیکھئے اس پولی بیک سے ہم گرین گارلک لیتے رہیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے گرین اوپر سے نکلتا رہے گا ہم کاٹتے رہیں گے پھر وہ اور تیار ہوتا رہے گا اس گرو بیک میں جو ہم نے گارلک لگایا ہے اس کا گرین پارٹ ہم نے اوپر سے نہیں کاٹنا ونہا پھر نیچے لسن تیار نہیں ہوگا میرا بھی یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے گارلک گرو کرنے کا دیکھتے ہیں کیا ارزلٹ ملتا ہے تو پولی بیک میں بھی گارلک لگانے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا پانی کا سپریہ کر دیں گے اور اس کو بھی سن لائٹ میں رکھ دیں گے ہوب کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ السلام علیکم